السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں اسلامک انفرمیشن سینٹر ممبئی کے سالانہ قوز کامپیٹشن کا اعلان الحمدللہ چند دن پہلے ہو چکا تھا اکتوبر ساتھ دو ہزار اٹھرہ انشاءاللہ اس قوز کامپیٹشن کا امتحان ہے اب بھی اگر دیکھیں تو ایک مہینے سے کچھ کم دن باقی ہے یہ قوز کامپیٹشن میں حسن المسلم جو دعا کی کتاب ہے اسے جو تحقیق کے ساتھ آئی ایسی نے چھاپا ہے وہ کتاب کی بنیاد پر آپ کو اگزیم میں انشاءاللہ پاٹسپیٹ کرنا ہے ہمارے سامنے چند باتیں آ رہی ہیں لوگوں کے سوالات ہیں تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ قوز کامپیٹشن میں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ شریک ہوں خاص طور سے اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے تاکہ ہم ان دعاوں کو کسی بھی بہانے سے ایک بار یاد کر لیں تو زندگی بھر ہمیں صبح شام ہر حالت میں ہر سچویشن میں چاہے ہم کہیں پہ مہمان بن کے جاتے ہیں چاہے کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے کبھی خوف کی حالت ہو کبھی کوئی ٹینشن ہو جائے ہر حال میں یہ دعائیں ہمیں انشاءاللہ زندگی بھر کام آتی رہے تو یہ ہماری بنیادی نیت ہونی چاہیے لاز ڈیٹ اس اگزیم میں پارٹسپیٹ کرنے کی حقیقت میں گزر چکی ہے لیکن لوگوں کا جذبہ اور دلچسپی دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ڈیسیشن لیا کہ سات اکٹوبر کے امتحان کے لئے انشاءاللہ آپ آن لائن اگزیم کے لئے چھے اکٹوبر تک بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے ریجسٹر نہیں کیا ہے بومبے کے امتحان کے لئے اس امتحان کے لئے ایک ہفتہ پہلے یعنی کہ تیس سپٹیمبر تک بھی آپ انشاءاللہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اگزیم کے تعلق سے یہ غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ اس کا امتحان بہت مشکل امتحان ہے حقیقت میں اس کا امتحان آج تک جتنے امتحان ہوئے ہمارے قوز کامپیٹیشنز میں ان میں سب سے آسان امتحان ہے اگر آپ آن لائن امتحان لے رہے ہیں تو آپ کو صرف بٹن دبانا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یہ جواب صحیح ہے لیکن آپ وہ جواب تب دے پائیں گے جب آپ نے سٹڈی کیا ہو انشاءاللہ سٹڈی کرنے میں آپ کو کیسے سوالات پوچھے جائیں گے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں ایک سوال یہ پوچھا جائے گا کہ یہ دعا کو مکمل کرو مثال کے طور پر اللہم افتح لی ڈیش ڈیش اب کیا ہے آگے آپ کو سیلیک کرنا ہے الگ الگ جواب میں سے کہ کیا ہے صحیح جواب ابواب رحمتی کا ہے یا کچھ اور ہے تو آپ کو وہ سیلیک کرنا ہے یہ ہو گئی ایک قسم دوسری قسم ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ دعا کس چیز کے لیے ہے جیسے یہ جو دعا ہے یہ کیا چیز کے لیے ہے یہ ٹوالٹ میں جانے کی دعا ہے یا مسجد میں جانے کی دعا ہے یا سو کر اٹھنے کی دعا ہے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ کوئی کام کے لیے الگ الگ دعائیں دی ہے کونسی دعا ہے صبح اٹھتے ہیں تو کونسی دعا پڑھنا ہے آپ کو وہ بتانا ہوگا انشاءاللہ آسان ہے اور ایک چوتھے قسم کے سوال یہ ہے کہ وہ دعا کا آپ کو حوالے کے اعتبار سے حوالہ نہیں بتانا ہے کہ یہ رفرنس نمبر یہ ہے اس کا حکم بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے مطلب آپ دیکھیں گے کہ اس دعا کی کتاب میں جو آئی ایسی نے خصوصی کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کے حکم کے تعلق سے الحمدللہ تحقیقات جمع کی اب اس کے اندر ایک بات واضح ہے کہ پوری کتاب کے اندر تقریباً تیئیس ضعیف حدیثیں ہیں اب وہ جو تیئیس ضعیف یا موضوع حدیثیں ہیں تو آپ سے پوچھا آئے گا کہ صحیح حسن ہے یا ضعیف موضوع ہے اس کتاب کے مطابق تو آپ کو وہ حکم پر سیلیک کرنا ہے یہ بھی کچھ سوالات ہے زیادہ سوال نہیں ہے کچھ سوالات ہے اور آپ کے سارے سوالات ملٹپل چوائس ہے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ آن لائن اگزام میں صرف پچیس سوال پوچھے جائیں گے اور اس کے لئے آپ کو ملنے والی ہے تیس منٹس انشاءاللہ وہ تیس منٹس میں آپ کو صحیح جواب سیلیک کرنا ہے جو بہت مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ سٹڈی کر کے آئے ہیں تو آپ بہت جلدی جلدی صحیح جواب چن سکتے ہیں اور اگر آپ نے سٹڈی نہیں کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ کچھ دکت ہوگی اس میں ایک اور بہت اہم بات بتا دیتا ہوں انعامات میں آپ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے جڑ جائیں اور یہ دعاوں کو یاد کر لیں سب سے بڑا انعام یہ ہے لیکن دنیاوی طور پر آپ کو اُبھارنے کے لیے انکاریج کرنے کے لیے جو بومبے کے امتحان میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے ٹاپ پرائز لیپ ٹاپ ہے اس کے بعد فریج ہے اس کے بعد واشنگ مشین ہے سلائی کی مشین ہے اور بہت سارے اور پرائزز ہیں بڑوں کے لیے الگ ہے بچوں کے لیے الگ ہیں جو آن لائن امتحان میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے ٹاپ پرائز ٹین تھاؤزن ہے ایٹ تھاؤزن روپیز ہے اور دوسرے پرائزز ہے یہ آپ کو اُبھارنے کے لیے ہیں انکاریج کرنے کے لیے ہیں سارے کے سارے وہ لوگ جو آن لائن امتحان میں جنہیں ففٹی پسنٹ سے زیادہ مارکس ملتے ہیں یعنی کہ پچاس سے کچھ بھی زیادہ مل گیا تو آپ کو انشاءاللہ آن لائن سرٹیفیکٹ آپ کے نام سے ملے گی جو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انشاءاللہ پرنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کئی ساری جو دعائیں ہیں یہ سارے ایک سو اکتیس سیکشن ہیں ایک سو اکتیس سیکشن میں جو اکثر دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اگر آپ وہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کر لیں تو کم سے کم انشاءاللہ ففٹی پسنٹ کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی آج بھی شروع کرے تو آسانی سے انشاءاللہ ففٹی پسنٹ پار کرنے کے بعد ٹاپ رینکس تک پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کر سکتا ہے آن لائن امتحان میں ہمارا سیفٹی فیچر ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو الگ سوال پیپر کوشن پیپر آنے والا ہے انشاءاللہ اور ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو ہمیں کاپی کرنے کے تعلق سے سوچنا بھی نہیں چاہیے لوگ ایک سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ساری دعائوں کو یاد کرنا ہے تو ہاں ساری دعائوں کو یاد کرنے کا گول اور ٹارگٹ ہے باقی کوشش کریے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے جو دعائیں صحیح سنت سے ثابت نہیں ہیں یہ ضعیف حدیث ہے یا موضوع حدیث ہے وہ دعائوں کو یاد نہیں کرنا ہے بس پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گیر ثابت شدہ ہے یہ کچھ باتیں تھی آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بھی شریک ہو اپنے دوست احباب ملنے والوں کو بھی ابھاریے کہ وہ اس کامپیٹیشن میں شریک ہو کر ان دعائوں کو انشاءاللہ یاد کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ